روزانہ ایسی ہی تازہ خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل سب کچھ سیکھو جانو سبسکرائب کرنے کے بعد آئے گا ایک چھوٹا سا بیل کا ایکن اسے بھی ضرور دبائیں ہیلو فرینڈ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سب کچھ سیکھو جانو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرووار کے دن یعنی 16 اگست 2018 کو شام 5 بجے اٹل ویہاری واجپائی جی کا ندھن ہو گیا سارے ہی چھوٹے سے بڑے نیتا ان کے ندھن پر غمگین نظر آئے خاص کر کے پی ایم موڈی بہت ہی زیادہ بھاوک نظر آئے لیکن ہم آپ کو بتا دیں اٹل ویہاری واجپائی جی کے ندھن کا غم صرف پولیٹیشن یا پولیٹیکل پارٹی میں نہیں بلکہ بولی ووڈ میں بھی اٹل ویہاری واجپائی جی کے ندھن ہو جانے سے غم کا ماحول ہے ہم آپ کو بتا دیں اٹل ویہاری واجپائی جی کو 11 جون 2018 کو دلی کے ایمز اسپطال میں بھرتی کیا گیا تھا اور 16 اگست کو ان کی طبیت زیادہ خراب ہو جانے سے ان کا ندھن ہو گیا اٹل ویہاری واجپائی جی کے ندھن پر بگ بھی یعنی کہ امیتاب بچن بھی بہت زیادہ ایموشنل نظر آئے انہوں نے اپنے فیس بک پر لکھا اور سردھانجلی دی کہ اٹل ویہاری واجپائی آپ کو بھاو پونڈ سرندھانجلی وہ ایک مہان نتا اور ایک اچھے قوی ہیں اٹل ویہاری واجپائی جی کے ندھن پر پیانکا چوپڑا بھی کافی اموشنل نظر آئیں اٹل ویہاری واجپائی جی کے لئے لکھا ہے کہ دیش کے لئے ان کی سوچ اور دریشتی غزب کی تھی ہمارا دیش انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا ان کے پریوار کی پرتی میں سمویدنائیں پرکٹ کرتی ہوں اٹل ویہاری واجپائی جی کے ندھن پر سب سے زیادہ اموشنل شاروخ خان نظر آئے انہوں نے لکھا کہ آج دیش کا ایک پتا سامان نے ویکتی کو کھو دیا ہے اور میں نے نیجی طور پر بچپن میں ایک حصہ کھو دیا ہے میرے پتا مجھے اٹل جی کے بھاسن سنانے کے لئے لے جائے کرتے تھے جب میں بڑا ہو رہا تھا کئی ورش و بعد مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا ہم نے قویتاؤں، فلموں، راجنیتی کے بارے میں باتیں کی میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ سمیں بٹایا وہ ہمیشہ میرے دل میں جندہ رہیں گے اٹل ویہاری جی کے انتیم یاطرہ بلکل لائف دکھائی جا رہی ہے ہم نے اسی ویڈی کو نیچر ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ بیٹل ویہاری واجپائی جی کا انتیم یاطرہ بلکل لائف دیکھ پائیں گے ویڈیو کو پسند کر دیجئے، شیئر کر دیجئے آگے بھی لائف اپلیٹ پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور دبائیں تھانکس فر ووچنگ